سپریم کورٹ کے ذت صاحبان سے مطالق سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے معاملے کی تحقیقات اور کارروائی کے لیے چھ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی جی آئی ٹی میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی سائیبر کرائم آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہوں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹی میں ڈی جی ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا نوٹیفکیشن جاری جی آئی ٹی سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے جد صاحبان کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف مباد اکٹھا کرے گی منفی مہم چلانے والوں کے شناکت کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے گی جوائی ٹی چودہ روز میں وزارت داخلہ کو ریپورٹ پیش کرے گی عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد راول پنڈی کی عدالت سے گرفتار نومائی کے واقعات پر راول پنڈی کے تھانا نیو ٹاون میں درج مقدمات میں زمان خارج کرنے پر گرفتار کیا گیا شیخ رشید پر جلاو گراؤ کا مقدمہ درج ہے جی اچ کیو حملہ کی سمیت تیرہ مقدمات میں سابق وزیر داخلہ کی زمانتیں منظور کی گئیں انصداد درشتگردی عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق اور دیگر ملزمان کی زمانتیں بھی منظور کر لیں دوران عددت نے کہ کا کیس بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی پر فردش و مائد عدالت نے کیس کی سمات 18 جنوری تک ملتوی کر دی سینئر سیول جج قدرت اللہ نے کیس کی اڈیالہ جیل میں سمات کی بشا بی بی کی جیل میں آمد سمات کے وقفے کے دوران واپس چلی گئیں بشا بی بی کہاں ہیں جج کا استفسار ان کی طبیعہ اتنا احساس ہو گئی وہ واپس چلی گئیں وکیل کا جواب عدالت کا بغیر اجازت واپس آنے پر اصحار برہمی وہ خود چل کر گئیں یا کوئی لے کر گیا عدالت کا استفسار بشا بی بی خود چل کر آئیں اور خود واپس گئیں جیل حکام کا جواب اڈیالہ جیل کے حکام سے آمد اور آوانگی سے مطالق ریپورٹ طلب ایک ملزم کی آدم موجودگی میں فردہ جرم آئید نہیں ہو سکتی ہمیں معلوم ہے پروسیکیوشن کو جلدی ہے لیکن آٹھ فروری ابھی دور ہے وکیل اسمان گل کے دلائل ہمارے پڑک پر پیدا ہے ہمارے پہ کچھوںP ہمارے پہندیارو the landless and the working class we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class جیمن پیپلز پارٹی بلاوال فٹوزرداری نے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر دیا یودکارٹ کے ذریعے نوجوانوں کو فائدہ دیں گے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ایک سال تک وظیفہ دیا جائے گا بیرون ملک روزگار کے لیے مختلف زبانی سے کھائی جائیں گی گھر بنانے کے لیے حکومت سفید پوشٹ لوگوں کی بدد کرے گی سلاب سے متاثرہ لوگوں کو مالکانہ حقوق پر مکانات فراہم کیے جائیں گے سکول جانے والے ہر بچے کو مفتعلیم دی جائے گی بھوک مٹاؤ پور پروگرام کے ذریعے یونین کیمسل کی سطح پر غریب لوگوں کو کام قیمت پر کھانے کی چیزیں فراہم کریں گے سکولوں میں بھی بچوں کو ایک وقت کا کھانا مفت دیا جائے گا کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کچھے کے علاقے کے خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے کچھے آبادیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر عظم بنوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاستان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس مہنگائے غربت اور بیرزگاری سے ہے جس کی وجہ سے بیرا عوام بس رہے ہیں جب ہم کابل میں چائے پی رہے تھے اندازہ نہیں تھا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا ہم نے بطور ریاست فیصلہ کر لیا تھا کہ جو قربانیاں عوام نے دیں اس پر سمجھوتا ہو قربانیاں پر سمجھوتا کر کے دہشتگردوں سے بات چیت کی گئی دہشتگردوں کو دعوت دیں آئے فاتا کو پھر سے آباد کریں اور فاتا پھر سے آباد ہو آٹھ فیوری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہمیشہ کیلئے دفن کر دیں گے گالم گلوٹ سے شروع ہو کر ہم دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں پاکستان کو سیاسی معاشری اور آئینی بہران سے نکالیں گے کسی حادثے سے پہلے مول کو بچائیں گے تقسیم کی سیاست کا اثر ہر گھر پر پڑھ رہا ہے جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خلاف بلاول بھٹو والدہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوگے مسلم لیگ نون کا اور شیر کا پیغام لے کے پی پی ون فائیو نائن کی گلی گلی میں آپ پھیل جاؤ اور جا کے یہ گھر گھر یہ پیغام دیں کہ شیر کو ووٹ دیں تاکہ لاہور میں وہ ترقی جو پچھلے پانچ سال رک گئی تھی وہ اس ترقی کا پیہ پھر اگلے پانچ سال جب شیر آئے تو تیزی سے چلے انشاءاللہ جتنا ووٹ شیر کو دوگے جتنی مضبوط حکومت شیر کی بناوگے انشاءاللہ اتنی تیزی سے مہنگائی کو کم کریں گے اتنی تیزی سے آپ کے لیے صحت کی سہولیات دیں گے اتنی تیزی سے آپ کے لیے تعلیم کی سہولیات دیں گے انشاءاللہ مریم نواز نے لاہور سے اپنے انتخابیں مہم کا آغاز کر دیا پانچ برس پہلے گھس بیٹھیوں نے لاہور پر قبضہ کیا عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیں گے آٹھ فروری کو شیر دھاڑے گا پانچ سال بعد لاہور میں شیر ترقی اور خدمت واپس آئے گی جتنی مہریں شیر پر لگیں گی اتنی جلدی ترقی ہوگی مسائل کم ہوگے مریم نواز کا پی پی ایک سو انسٹھ میں کارکنوں سے خطاب نشتر کالونی اور گجو متہ پہنچنے پر پرتپا کے استقبال کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی پیپلز پارٹی کی کراچی میں انتخاب مہم آصفہ بھٹو کا کراچی کے مختلف مقامات پر استقبال کیا گیا جیالوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی آصفہ بھٹو نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام بلاور بھٹو کی آواز بنے پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تین سو یونٹ وزلی مفت ملے اور تنخواہیں دگنی ہو تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دو آج مشاورت مکمل ہو جائے گی امیدواروں کی فہرے اس کل رات نو بجے تک فائنل کر لیں گے آٹھ فروری کو فتح آپ کی ہوگی آپ متحد رہیں اختلافات بھلا کر پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی نے یہ چند ماہ بڑے مشکل میں گزارے ہیں شیخ رشید سے الیکشن میں کوئی اتحاد نہیں ہوا رہنمہ تحریک انصاف ونیسٹر گہور علی خان کی گفتگور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور پی ٹی آئی وکیل لطیف خوصہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آگئے لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نہ اہلی کے خیلہ آپ درخواست مقرر کرنے کی صدا آپ باہر جا کر الزمات لگاتے ہیں چیف جسٹس کا مقالمہ ایک طرف آپ اطلیہ پر اعتبار نہیں کرتے تو دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں دوران اسامات پر مارکس جلد اسامات کی درخواست دائر کر دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے چیف جسٹس پاکستان ملازمت سے مطالق کیس کے دوران چیف جسٹس اور لطیف خوصہ کا مقالمہ ہوا وکلہ تنظیموں کے ججز پر تنقید کی شدید مظمت پاکستان بار ٹامسل اور سپریم کورٹ بار کے چیف چیف جسٹس کازی فائزیسہ کے فیصلوں کی حمایت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی نے قانونی طور پر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے جسٹس بندیال کے دور میں پی ٹی آئی کی درخواست رات کو لگتی تھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنے پر وہ خوش تھے صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شاکت اور وائز شہمن پاکستان بار کاؤنسل حارون و رشید کی نیوز کانفرنس صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ اداروں اور ججز پر تنقید کرنے کی روش کو روکنا ہوگا اس نے فیصلوں کے اوپر کوئی قانونی تنقید نہیں کی صرف ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ججز پر تنقید کا ٹرینڈ رکنا چاہیے این ایک سو بائی سو آرین اے نواسی حلقوں سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ریٹرننگ آفیسر یہ کہہ سکتا ہے کہ امیدوار آٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتا بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ابھی نہ اہلی کی اپیل زیر التوا ہے اس لیے کاغذات مصرد نہیں ہو سکتے لوگ 25-25 سال سے قید بھگت رہے ہیں اگر دلیل کو درست مانا جائے تو باقی لوگوں کی بھی اپیلوں پر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا انہیں رہا کرنا چاہیے وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کیا جانے کے خلاف درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کوئی نہ کوئی آواز تو اسیمبلی میں آنے دیں جسٹس علی باکر نشوی کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ الیکشن کمیشن انتخابی نشانات بدلنے پر پابندی لگا دی آروز اور ڈی آروز کو ہدایات جاری کر دی گئیں نشانات تبدیل ہوئے تو مطلقہ حلقوں میں انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں ای سی پی ذرائع نے خرشہ ظاہر کر دیا انتخابی نشان تبدیل کرنا مقصود ہو تو الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے حکام کے ہدایت چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں انتخابی نشانات سے مطالق درخواستوں کا جائزہ ہائی کوچ کے فیصلوں پر بھی مشاورت کی گئی پشاور ہائی کوچ میں پی ٹی رہنماؤ شہریار آفریدی آصف خان کامران بنگش آفتاب عالم کا انتخابی نشانات کے خلاف کیس کس قانون کے تحت بوتل واپس لیں اور کچھ اور نشان دیں جسٹس اجازت کے استحصال قانون میں سابق پارلیمنٹیرینز کو اپنی مرضی کا نشان ملتخب کرنے کا حق ہے وکیل کا جواب جب قانون نے ان کو اپنی مرضی کا نشان لینے کا حق دیا ہے تو کیوں نہیں دیا گیا جسٹس صاحب زادہ اصداللہ کا سوال ان کو حق ہے لیکن ان کا کوئی بندہ نہیں آیا اور نہ کوئی درخواست دی کہ کوئی درخواست بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نشان مانگا اور انہیں نہیں ملا اب تو سب کچھ فائنل ہے بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کا جواب عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سیشن کوٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی چھے درخواستوں پر سماعت تیس جنوری تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کیا جج کا تفتیشی افسر سے اس تفسار ابھی نہیں کیا ایک دفعہ گئے تھے بانی پی ٹی آئی نے وکلا کی موجودگی میں بیان کا کہا دوبارہ شامل تفتیش کرنے کے لیے تاریخ فکس کی جج کا سوال جی دوبارہ کبھی شامل تفتیش کرنے نہیں گئے نہ تاریخ تیہ کی تفتیشی افسر کا بیان اپنے گلے کیوں ڈالتے ہو جاؤ زمنے لکھو اور جان چھڑاؤ جج تاہر عباس کا سپرا کا تفتیشی افسر پر اسحارے برہمی بوشہ بی بی کے درخواستے زمانت پر پر سماعت بھی تیس جنوری تک ملتا بھی وفاقی محتصب میں طیبہ گل کو حراسہ کرنے کے کیس کی سمال سابق چرمین ایف جاوید اقبال پیشنا ہوئے تیبی بنیادوں پر اس ترسنہ کی درخواست دائر جاوید اقبال کو دس روز آرام کا مشورہ دے دیا وفاقی محتصب کے ریمارکس نیپ کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر کی جانب سے وقالت نامہ جمع کرا دیا گیا اب تو جاوید اقبال بیسے بھی نہیں آئیں گے آئندہ تاریخ تب رکھیں گے جب جاوید اقبال سے ہدیاب ہو جائیں طیبہ گل کا مقالمہ طیبہ گل کیس کا فیصلہ وقت پر کرنا ہے آئندہ سماعت پر لگائے گئے الزامات پر جواب ضرور جمع کرانا ہے جیو پرسن فوزی عبقار کی ملزمان کو ہدایت وفاقی محتصب نے سابق شرمین نیپ جاوید اقبال عمران ڈوگر سمیت بارہ ملزمان کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سماعت پیس جنوری تک ملتوی ٹاک مارکٹ میں مندیکار رجھان 533 پوائنٹس کمی 113,6737 پوائنٹس پر بن انٹر بیک میں ڈالر 280 روپے 24 پیسے پر مستحقم رہا اوپر مارکٹ میں ڈالر 282 روپے پر ٹریڈ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ملتان میں شجاہ بات فلائی آور پروجیکٹ کا دورہ تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا فلائی آور کو ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے ہدایت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور صباعی بزرعہ کا دسٹرک ہیڈ کوارٹرز اسپتال گچرہ بالا کا بھی دورہ اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ بیڈز اور دیگر سامان کو باہر پڑا دیکھ کر اسارے برہمی اسپتال انتظامیوں کو فوری طور پر سامان کو محفو جگہ پر منتقل کرنے کا حکم اسپتال کی اپگریڈیشن کے کام کو مکررہ مدت میں مکمل کیا جائے محسن نقوی کی ہدایت